السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایوہ المقصر متا تطوبو اے کو تاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حبہ کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ لیکن ایک درخت سے قریب نہیں جانا لیکن کیا ہوا آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا کیا انہوں نے جان بجھ کے ایسا کیا تھا کیا ہوا تھا بھول گئے تھے شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا تو شیطان جو ہمارا عزلی عبدی دشمن ہے وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک محلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے محلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا میں نے ان کو چھوڑوں گا اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے رستے پہ چلے گی اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے ہم میں سے ہر ایک کی ساتھ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے میرا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو عابد ہو پرہیزگار ہو نیک ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے ہر ایک کے پیچھے ہے اور وہ کیسے بہکاتا ہے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے ہم ارادے کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارے کیا کر آیا ہے جو اس کو برباد کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو ہم انسان ہیں ہم بھولنے والے ہیں شیطان ہمارے پیچھے ہیں ہم نہ بھی چاہے ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے ہمارے جو فرائض ہیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے ان میں کتاہی کراتا ہے تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا ایوہ المقصر اے کتاہی کرنے والے قصر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا اے کتاہی کرنے والے یعنی اپنے فرائض میں کتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں یا پھر جو بندوں کی نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو ایوہ المقصر متا تطوب کب توبہ کرو گے کب اللہ کی طرف لوٹو گے تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی کی طرف پلٹتے رہیں توبہ کرتے رہیں تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی نبیه المصطفی ورسوله المجتبا اما بعد سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دل پر نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفی مجتبا یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر اما بعد فَإِنَّتْ تَوْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نُورٌ یقیناً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے یعنی ہمارے گناہ کیا ہے اندھیرہ اور توبہ کیا ہے نور ایک روشنی ایک ہوپ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا تو ہماری نگاہیں اوپر پوٹتی پس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیا چیز اکساتی ہے توبہ اور ان کے لئے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی ہے مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب بناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے معافی کی توبہ کے ذریعے آتی ہے اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ کدھر جا رہے ہو یعنی شیطان کی پیچھے نہ جاؤ واپس آؤ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے اس کا فضل عظیم ہے اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے روتا ہے نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو اے نافر مان اپنے رب کی بارگاہوں میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اچھا نہیں کیا اور اے کتاہی کرنے والے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کتاہی سے توبہ کر یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو توبہ کا مطلب کیا ہے کیا مطلب بتایا میں نے واپس آنا یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو اس کو چھوڑ دو واپس آجو اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے آپ اس کو معاف کر دیں اور اے فرما بردار اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی ہے اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے غیبوں سے غفلت برتے ہو یعنی توبہ سب کے لئے ہے یہ بات یاد رکھئے کیا ہے توبہ سب کے لئے گناہگار کے لئے بھی اور فرما بردار کے لئے بھی گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے فرما بردار کی توبہ کیا ہے نیک انسان کی توبہ کیا ہے فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑی کیا خیال آتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہیں ہوا اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز پڑوں ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا اور یہ نماز تو اچھی نہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دیا آتا نا اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے اوپر چڑ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے نہیں اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو ہمیں کیا بتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہو اور اپنے اہبوں سے غفلت بڑھتے ہو ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی ذرا سے کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں اس نے کام خراب کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے بھئی چھوڑو اس جھگڑے کو کس کی وجہ سے جو خراب بھی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو ادھر نہیں دھیان دیتے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر رکل کے کچھ اچھا کریں تو اس پہ بھی توبہ کرنے چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے اے بھی نظر نہیں آتے اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیاں اور گناہ ڈھوڑتے رہتے ہیں کہ فلان کی یہ غلطی فلان کی یہ غلطی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں سب جمیئن کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے کوئی بھی اس سے فالی نہیں اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سب سے نیک انسان کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے ستر سے سو بار کرتے تھے اور ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ستر سے سو بار استغفار کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں نہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے خواہ نیک ہو خواہ بد ہو ہر حال میں توبہ چاہیے یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا یا اس میں یا اس میں جو بھی ہمارا دل کہتا ہے اگر ہمیں خیال آئے بڑے گناہگار ہیں تو بھی توبہ کریں اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہوگے تب بھی توبہ کریں ہر حال میں توبہ اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے پہلا باب نعم التوبہ توبہ کے انعامات یعنی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اخیال حبیب الناس منذ خلقو لم يزالو مسافرین فالدنیا ليست وطنا ولا مقرن بل ہی معبر وممرن وَلَا يَنْتَحِ السَّفَرُ إِلَّا بِالْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ اے میرے پیارے بھائی جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں دنیا نہ تو بطن ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے کیا ہے پل پل کو کیا کرتے ہیں کراس ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کراس کر کے چلے جاتے ہیں پل جو ہوتا ہے اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے بیچ میں پانی ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے جس تیز کو کراس کرنا ہوتا ہے ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے اور ایک طرف موت کے باب ادھر بھی موت ادھر بھی موت درمیان میں زندگی ہے کنتم امواتن فأحیاکم ثم میمیتکم تو موت تھی زندگی ہے پھر موت ہے تو ان دو موتوں کے بیچ میں ہم ہرے ہوئے ہیں تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے یہ تو گزرنے کی جگہ ہے اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے ہوتے نا تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں وہ سائن ہوتا نا اب تو ذرا اتنا نظر یہ تھا پہلے جب رش کام ہوتا تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا اتنے میل باقی تھے ہر سال ہمارا ایک میل اور کام ہو جاتا ہے کام ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے زندگی ختم وَلَا يَنْتَحِ السَّفَرُ إِلَّا بِالْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ اور یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی سمود ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں یا کسی سے ٹکر جاں مارتے ہیں کسی گاڑی سے کسی انسان سے اور نہیں تو پل کی باؤنڈری سے ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور جو آرام سے سیدھا سٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں پل پار کر جاتے ہیں خیر و افیت کے ساتھ پس خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لئے تقوی اور نیک عمل سے سامانے سفر لے لیا اور بدنصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا یہاں دو لفظ ہیں غفلت اور نافرمانی بعض وقت انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو ٹی بی دیکھ لو چلو وٹس ایپ دیکھ لو اس سے باتیں کر لو اس سے فون کر لو اس سے چیٹنگ کر لو بس وقت گزار رہے ہیں ٹائم پاسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے یہ ٹائم کلنگ نہیں یہ سیلف کلنگ ہے اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں گناہگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلق کام کر کے جائیں گے اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا کچھ اچیب نہیں کیا کچھ حاصل نہیں کیا کیا عجیب کرنا ہے احسن عمل یعنی کچھ اچھا نہیں کیا اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے کیونکہ انسان معصوم نہیں وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑھنے والا ہے جی ہاں ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں ہم سب سے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے ہمیں خیال آتا ہے اوہ کیا کہہ دیا میں نے استغفراللہ اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں میں یہ بات نہ کہتی نہ کرتی اس اتنی سی بات سے کیا کچھ بگڑ گیا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پہ نظر رکھیں لیکن کتنی بھی کوشش کریں پھر فسل جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام ہے اب مثلا آپ دیکھیں جو لوگ حرام دوستیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ کیا کہیں گے نہیں ٹھیک تو نہیں کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کو ضمیر مطمئن ہے مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ینگ گرلز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے تو وہ اس سے کہتی بھی یا منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو تمہارے لئے ٹھیک نہیں وہ آگے سے کیا کہتی ہے ٹھیک اگر کر رہی ہوں میں وہ کہتی ہے نہیں ٹھیک تو نہیں پر میں اس سے نکل نہیں سکتی نکل نہیں پا رہی اس سے تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے بلل انسان علا نفسہی بصیرا ولو القا معاویرا بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگا ہے اس کو خوب پتہ ہے خواہ وہ کتنی معذرتیں کرے کتنے ایکسکیوزز پیش کرے کتنے بہانیں کرے میں نے اس وجہ سے کیا میں نے اس وجہ سے کیا دوسروں پر الزام ڈال دے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے اور پھر وہ بچنا بھی بعض اوقات چاہتا ہے لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑ نہیں پاتا ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو بس چھوڑ دینا چاہیے اللہ سے مدد مانگتے اللہ کے بروسے پر اور جو ہو چکا سو ہو چکا اس پر توبہ کر لینی چاہیے کیا کرنا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقعہ کرنے کا باعث ہیں اس کو انڈرلائن کر لیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے اللہ کی ناراضگی آتی ہے یعنی جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس پر پکڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات اپنے ہی مو سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ہماری اپنے ہی مو سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لئے کیا بن جاتی ہیں ہمارے آگے آ جاتی ہیں کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا ہم کہتے ہیں فلا بات ایسے نہیں ایسے فلا کا بچہ ایسے فلا انسان ایسے اور وہ اللہ تعالی ہمیں دکھا دیتا ہے دیکھو پھر تم بھی دیکھ لو اسی طرح انسان کبھی کسی پہ ہنس پڑتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو کیا کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں تو اللہ عزیز و جللہ نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بچانی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بچین ہے پریشان ہے تو اس کو کیا کریں چھوڑ دیا جائے نہیں اس کو اس سے نکالا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انگزائیٹی پریشانی بچانی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے کیا کریں توبہ توبہ تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ ہوتا پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اندر بچانی ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے لیکن وہ جو بچانی ہوتی نا وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ بار بار ہمیں اندر سے پنچ کرتی رہتی ہے چیز کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا کوئی چلتر سی گھس گئی ہو تو کیا ہوتا ہے وہ چھپتی ہے آپ کرتے ہیں اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹتا تھی اپنی جگہ سے آپ بھی کام میں لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر پھر چھپتی پھر آپ کے کہتے ہیں اچھا پھر پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کپڑا اتارے اپنا اور چیک کریں کیا غصہ ہوا اس کے اندر جب وہ آپ نکال دیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا چین آ جائے گا ایسے ہی گناہ ہمارے دل میں جا کے چپ جاتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو نکال پھینکنا چاہیے گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں توبہ کے ساتھ ییس توبہ کے ساتھ سمجھا رہی ہے نا آپ کو بات ان کو باہر نکال دیں توبہ کر لیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بچین ہونے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے احسان جتایا ہے اور یہ کہ وہ ان کے لیے توبہ اور انعابت کا دروازہ کھول دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے کیا ہوتا تنگی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا کیونکہ پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کے ملی اور اللہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے وہ معمولی سزا نہیں ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخشش سے مایوسی لاحق ہو جاتی اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی حمتیں قاصر رہ جاتی اور افو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی سخت مایوس ہو جاتے تو یاد رکھئے ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کونسی آیت ہے قرآن میں جس میں آتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ غفور تواب رحیم اللہ غفور بھی ہے تواب بھی ہے رحیم ہے مہربان ہے اس لیے مایوس نہ ہو وَقَدْ وَسَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ مَا يُقَارِبُ مِئَةَ مَرَّتٍ بِأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ نے قرآن میں تقریباً سو دفع اپنا وص بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے کتنی بار؟ سو بار اور بہت ساری آیاتِ کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے کیا چاہتا ہے؟ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ بہت زیادہ ہٹ جانا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بات نہ سنیں شیطان کی بات نہ سنیں اگلی آیت اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت طابع قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَانِ بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے بڑے بڑے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ رحیم اور مہربان ہے تو اے میرے پیارے بھائی توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے تمہارا منتظر ہے اور رجوع کرنے کا راستہ ہمبار کیا گیا ہے یہ راستہ تمہارا مشتاق ہے وہ انتظار میں ہے کہ تم اس رستے پر چلو پس دروازے کو کھٹ کھٹاؤ اور اس راستے پر چلنا شروع کر دو کس راستے پر؟ توبہ کے راستے پر اور اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معاصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرنے سے نہ شرماؤ خواہیے کتاہی غفلت کتنی مرتبہ تم سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے یہاں ایک سوال کا جواب ملا ہے ہمیں کون سے سوال کا ایک سوال لوگ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر کیا کریں پھر کیا کریں پھر توبہ کریں پھر گر پڑے پھر کیا کریں پھر اٹھیں پھر گر پڑے پھر اٹھ جائیں پھر توبہ کریں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھئے آیت پڑھئیے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وہ عوابین کے لیے غفور و رحیم ہے عواب کون ہوتا ہے جو بار بار کیا کرے رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹتا جائے رجوع کرتا جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ واپس آئیں چاہے سو دفعہ غلطی ہو سو دفعہ واپس آئیں فارسی کا ایک شعر ہے سد بار گر توبہ شکستی بازہ سو دفعہ بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو واپس آؤ کیونکہ واپسی کا رستہ دروازہ کھلا ہے اللہ کا یہ دروازہ بند نہیں ہوتا بس ہاں اگر موت کا وقت آجے فرشتے سامنے آجے پھر بند ہو جاتا ہے مَا لَمْ يُغَرْ غِرْ جب تک وہ سانس ہنسلی میں نہیں آجاتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے بعض اقت لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس اب یہ چند دن کا مہمان ہے بس اب یہ تو جانے ہی والا ہے تو کیا وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کیا خیال ہے ہو جائے گی آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے نینانوے قتل کر دیئے تھے پھر اس نے کیا کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی کہ میں توبہ کروں وہ کسی نیم ملا کے پاس گیا اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہوگی تو اس نے کیا کہا نہیں ہوگی اس نے کیا کیا اس کو بھی قتل کر پھر توبہ کرنے کا شوق آیا پھر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اور جب اس کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں سے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم وہ فسلن والی جگہ پر چلیں گے تو فسلیں گی نا آپ کے گھر میں اگر کوئی ایریا آ جس کی آپ نے صحیح صفائی نہ کی ہو تو کیا ہوتا ہے جو ادھر جاتا فسلتا ہے تو جب ہم گندی جگہوں پر چلیں تو پھر کیا ہوتے ہیں فسلن والی جگہوں پر فسلتے ہی ہیں تو ایک تو ان جگہوں سے بچنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو وہ جو شخص تھا نا اس نے کیا کیا اس جگہ کو چھوڑ دیا اور جا رہا تھا اس جگہ جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے اس نے پہنچنا تھا تو راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور ابھی فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا تو اس لئے رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا کتنی فضیلت ہے توبہ کی تو اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی آ کے کہے کیا میری توبہ ہو جائے گی تو کبھی یہ نہ کہہ کہ نہیں نہیں تمہاری کیسے ہوگی تم نے بہت گناہ کی ہے تو تمہاری تو مشکلی لگتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لیں ہمیشہ پور امید رہے اور لوگوں کو بھی امید کا سبق دلائیں کہ معافی ہو جائے گی بس یہ کہ وہ جگہ چھوڑ دیں وہ کام چھوڑ دیں وہ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ہلاکت ہے نا فسلن والی جگہ پہ جائیں گے پاؤں فسلے گا تو کیا ہوگا گریں گے تو کیا ہوگا چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا ہڈی بھی ٹوٹ سکتی اور موچ بھی آ سکتی تو پھر کیا ہوگا وہ پڑ جائیں گے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے تو گناہ پہ گناہ کرنے سے بھی انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بوجھ جس کو قرآن میں وزر کہا گیا وہ بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا جزاک اللہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مت چلو کوئی بدنی کس وقت گر پڑو تو اس لیے توبہ کر لو توبہ کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں اتنی زیادہ کتنا دور ہے آسمان پانچ سو سال کا فاصلہ پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے گناہ اتنے گناہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس لیے نہیں آتے کہ شیطان انہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے تم بڑے گناہگار ہو تم کہاں نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو گے تمہاری غلطیاں تو نہیں معاف ہونی تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہتا ہاں جانا تو جہنم میں ہی ہے تو چلو دنیا میں تو موج کرو کتنی غلط سو چاہیے جہنم میں جانا اتنا آسان ہے تو تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا مجھے تو بچا لے مجھے معاف کر دے میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے دیکھیں نیک کاموں کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے تو کہتے ہیں کہاں ہے توبہ کرنے والے نادم ہونے والے شرمندہ ہونے والے کہاں ہے واپس لوٹنے والے درنے والے کہاں ہے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے یا رب ہم ہیں وہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کیا دعا سکھائی تھی اتہیات میں پڑھنے کے لئے کیا سکھائی تھی رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتم من اندکا ورحمل انکا انتا الغفور الرحیم تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے ہر روز اعتراف کرنا چاہیے سید الاستخبار کس کس کو آتا ہے زبانی یہ ضرور زبانی یاد کر لیں صبح اور شام پڑھا کریں جو شخص صبح پڑھے اور دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص شام کو پڑھے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا جنت میں جائے گا تو آپ صبح اور شام کی دعاوں میں اس کو لازم پڑھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں اگلا باب وجوب و توبہ توبہ کا واجب ہونا یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے نہیں توبہ واجب ہے لازم ہے اتتوبتو ہی الرجوع اما یکرہو اللہ ظاہرم و باطنا الاما یحبو ظاہرم و باطنا توبہ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے یعنی وہ ہمارے ظاہری عامال میں ہو یا دل میں چھپی ہوئی ہو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے واپس لوٹنا ہوتا ہے ایسے چیز کی طرف پلٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے توبہ کیا ہے کیا ہے توبہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے واپس آ کر اس کی پسندیدہ چیز کی طرف لوٹ آنا اس پہ جمنا اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا وہی توبہ کرنے والا ہے کون ہے توبہ کرنے والا کون ہے طائب اللہ سے شرم کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس نے کیا کیا اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے واپس آ گیا یہ ہے اصل میں توبہ کرنے والا تو ہمیں کیا کرنا ہے توبہ کے لیے شرمندہ بھی ہونے یا اللہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے اللہ تو ہماری اصلاح کر دے ہمیں ٹھیک کر دے اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب یعنی قرآن مجید سنت یعنی حدیث اور اجماع کے دلائل سے فرضِ این ہے یعنی توبہ ہمارے اوپر فرض ہے جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کا فائدہ کیا ہے کامیابی وقولی ہی تعالی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ کھری توبہ تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لئے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کرو تو جس میں اللہ کا حکم ہو وہ کرنا لازم ہوتا ہے اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانو اور نیکیاں اور گناہ ملے جلے کرنے والوں کے لئے خاص نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا ہے یعنی توبہ صرف اس کے لئے نہیں جو صرف گناہ کرے توبہ صرف اس کے لئے نہیں جو گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے بلکہ توبہ اس کے لئے بھی ہے جو صرف نیکیاں کرے اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَن لَمْ يَتُمْ فَأُلَائِتَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں توبہ نہ کرنے والے کون ہیں کس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے جان پہ یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا توبہ کرنے والا اور ظالم ایک کون ہے طائب اور ایک ہے ظالم جو توبہ نہیں کرتا وہ دراصل کون ہے ظالم جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ٹھہری ظلم کرنا کیا ہے حرام چاہے اپنے اوپر کریں وہ بھی حرام ہے تو توبہ کرنا پھر لازم ہے وَأَمْهَسُنَّتُو اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے پس آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منقد ہو چکا ہے توبہ کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیا کہا ہے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور یہ کس کے لیے ہے ہر بندے کے لیے اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے اور قرطبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور بے شک یہ فرض متعین یعنی فرض این لازم بات ہے کوئی چھٹکارہ نہیں میرے پیارے بھائی یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض کر دیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہارے گناہوں کو ماف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے پس اللہ ہم سے ہماری اطاعت سے اور ہمارے عمال سے بے نیاز ہے اللہ اکبر اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہم چاہے جتنا مرضی تک ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتا رہا ہے تو کیا واقعی احسان ہے نہیں کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں کس کو فائدہ ہے خود ہمیں فائدہ ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے جب قربانی ہوتی ہے نا عید آ رہی ہے اب آپ بھی تیار ہیں اس کے لیے گوشت کہاں چلا جاتا ہے خال کہاں چلی جاتی ہے بیک جوتے بتا نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے حصے میں کیا آیا کچھ بھی نہیں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس دل سے قربانی کر رہے ہیں اچھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے قربانی سنت ہے سنت ہے موقدہ ہے واجب ہے اور یہ کہ کیا اتنا گولڈ ہو تو پھر قربانی ہوتی ہے ایسے کوئی شرط نہیں لگائی گئے قربانی تو قرب کے لیے ہوتی ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی کرتا ہے ماں اپنے بچے کو پیار سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے میں قربان قربان جاؤں کہتی ہے نا کیوں بچے کو کیا فائدہ ہوگا اگر ماں قربان ہو گئی یہ محبت کا اظہار ہے ٹھیک ہے نا یہ محبت کا اظہار ہے تو محبت کہا ہوتی ہے دل میں تقوی کہا ہوتا ہے دل میں تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے نماز پڑھ کے قربانی کر کے اللہ کی خاطر کوئی کام کر کے تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی خاطر اپنا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اب بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے تیار ہو گئے تھے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے اچھا آپ نے بھی شاید آپ کو بچپن کا یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے نا سکول میں اس وقت جب بچے چھوٹے ہوتے نا تو ان کو اپنی چیزوں کی بڑی بھی ہوتی ہے کوئی مانگے تو دیتے نہیں کوئی ربڑ مانگ لے کوئی پینسل مانگ لے کوئی کچھ تو کہتے ہیں کیوں میں کیوں دوں اپنی لوگ یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا ایسے کر رہے ہیں بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے آدھا ہے کہ ہماری سکول میں بچے کوئی مانگتا تھے تو کہتے ہیں دو تو کہتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں میں تو تمہارا دل دیکھا تھا تمہارا دل کیسے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ دل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا دل میں کیا ہے یہ جو اوپر اوپر کام بغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضاق کیلئے کرنے ہیں یہ تو ظاہری باتیں ہیں اصل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا تھا دل میں کیا تھا جان اور قربان کرنے دل کی حالت کیا تھی تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ریسپیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس عید پہ کیا پکانا ہے اور کتنا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے اور فریج اور فریزر کی برکت سے آپ گوشت بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے فبادر اخی بیتتوبت صادقتی اے بھائی سچی توبہ کی طرف جلدی کرو دیر نہ کرو وجددت توبتا اور توبہ کی تجدید کرو جلدی کرو اور تجدید کرو فی کلی یوم ہر روز کرنے کی ضرورت ہے یہ وفی کلی وقت ہر وقت یعنی کسرس سے دل دل میں انسان استغفار کرتا رہے ادھر غلطی نہ ہو ادھر توبہ کر لے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تو بہت غلطی کر دی یہ تو ٹھیک نہیں کیا جب ضمیر ملامت کرے کسی چیز پر تو ساتھی توبہ کر لے کیونکہ اندر ایک بتانے والا اللہ نے رکھا ہوا جو ہمیں بتاتا ہے غلط کیا ہے تم نے اور اکثر جب ہمارے مجھے کو غلط بات نکل جاتی ہے اس وقت تو ضرور بتاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا اور آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی کبھی کلمہ خیر خیر کی طرف لے جاتا ہے بڑے بڑے فاصلے تیہ کروا دیتا ہے اور کبھی کلمہ شر بڑے بڑے نقصان کروا دیتا ہے اس لئے جس وقت دل میں کھٹکے نہ کوئی چیز دل خراب ہونے لگے تو دل خراب ہونے کا علاج کیا ہے توبہ استغفار شروع کر دیں اور ہر وقت نئی توبہ کرو کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا اور اس پر نادم ہونے والا اسرار کرنے والا نہیں ہوتا اگرچہ وہ ایک دن میں ستر سے زیادہ دفعہ گناہ کرے پھر بھی توبہ کرنا نیکسٹ ہے ابھی توبہ کیجئے اے میرے پیارے بھائی توبہ فوراں واجب ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ٹالنا ایک اور گناہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حج کریں گے تو توبہ کر لیں گے بڑے ہوں گے جاب چھوڑیں گے تو توبہ کر لیں گے ٹالے نہیں دیر نہیں کریں جو توبہ کا محتاج ہے اور یہ ٹالنے والا جو کہتا ہے نا کہ کل توبہ کروں گا کیا اسے پتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا بلکہ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے بعض وقت تو کوئی بیماروں کے مرتا بعض وقت بیماری بھی نہیں آتی وہ مر جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک دل کی حرکت کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے آپ دیکھیں کہ ہمارا دل اگر چند سیکنڈ تک بند ہو جائے کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے اس لیے ہمارے جسم کا یہ وہ آرگن ہے جو کسی بھی وقت کام کرنا نہیں چھوڑتا ہر وقت کام کرتا ہے پیدائی سے موت تک کام کرتا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بند ہو جا تو بند ہو جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے کیا دلدوز حادثات کے سبب یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پتہ ہی نہیں ڈاکٹرز کو کہ کیوں ڈیتھ ہوئی پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا کل کے دن کہاں ہوگا اور کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کی موت کہاں لکھی ہے اس نے دفن کہاں ہونا ہے اللہ کو پتا ہے یا علم مستقرہا و مستودعہا اور اللہ سبحانو تعالی نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو اور اسی میں سے توبہ ہے پس اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو مقابلے میں دوڑو آگے نکلو کس کی طرف جلدی کرو بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اتنا بڑا گھر ہے وہ دنیا میں کسی کو اتنا بڑا پلوٹ مل سکتے کوئی اتنا بڑا گھر بنا سکتے نہیں صرف زمین نہیں کیا فرمایا جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین برابر ہے کسی بڑی جنت ہوگی اور اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ فَسْنِیکِيوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ نہ دیکھو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں بلکہ کیا کروں کہ میں پہلے کرلوں میں پہلے کرلوں پہلے میں نیکی کا کام کرلوں اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم یونیورسٹی مکمل کریں یا پہلے ہم یہ تعلیم القرآن پورس کریں پہلے ہم یہ کریں یا پہلے وہ کریں تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ پہلے کرنے والی چیز کیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی بجائے پچیس سال میں قرآن پڑھیں ہم کیوں نہ اٹھارہ سال میں پڑھ لیں اور باقی تعلیم تو پہلے بھی اتنے سال پڑھیں آگے بھی پڑھتے رہیں گے پہلے اس کو تو پڑھ لیں تاکہ باقی سال میں وہ اس کے مطابق گزریں تو آخرت کے اعتبار سے تو زیادہ پائدے کی ہو جائیں گے جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کے کام کونسے ہیں اور اللہ عز و جلہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذكروا اللہ ذكروا اللہ فاستکفروا لزنوبهم ومن يغفر الظنوب اللہ اور اللہ عز و جلہ نے فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں انسانیں غلطی ہو جاتی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے اور اس پر اسرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں یعنی اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اور انہیں پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اسرار کرتے ہیں غلطی کر کے پھر اُلتا بہانے کرتے ہیں تعبیلیں کرتے ہیں مانتے نہیں اپنے غلطی کو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے فَيَا أَخِيَ الْحَبِيبِ تو ایڈکشن پہلے دن تو نہیں نہ ہوتی تھوڑی سی شراب پینے کو کیوں بنا کیا گیا ہے کیونکہ پھر انسان تھوڑی تھوڑی کرتا کرتا اس کا آدھی ہو جائے اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ چھوڑ نہیں سکے گا گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تھوڑا سہی ہے نا چھوٹا سہی ہے یہ تو بزاک ہے یہ تو ایسے ہی دل لگی ہے یہ تو ایسے ہی نہیں وہ جوک سے شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک انسان چلا جاتا ہے ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے پھر تم توبہ کی محلت ہی نہ پاؤ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئے پھر تم کہو اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تو تم سے کہا جائے کل لا ہرگز نہیں اب واپسی نہیں تو میں آپ کو ایک منٹ خاموشی کا دیتی ہوں پھلکل چپت ہو کے دل میں اپنے گناہوں کو سوچیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کے رب سے توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو معاف فرما دیں اکثر ایسے کیا کریں سب کام چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے دل ہی دل میں اپنے رب کو فکار کے معافی مانگا کریں اس سے آپ کی بڑی اچھی کیفیت ہوگی انشاءاللہ آپ کی اوپر سے ایک بوجھ اٹھے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں مو سے کیا نکال رہا استغفر اللہ یہ کیا استغفر اللہ یہ ایک اور غلطی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں جب ہم واقعی استغفار کریں توبہ کریں سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سب سے الگ ہو کے ہٹ کے ساری واتیں چھوڑ کے اپنے رب سے بات کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں کہ وہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے فضائل التوبہ توبہ کی فضیلت کہ فائدہ کیا ہے حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں اور انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پس خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ اور دار آخرت کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا ہے اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور فسے پشٹ ڈال دیا ہے جو اس کو بھولا ہوا ہے جو سوچتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے اور توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک یہ اللہ عز و جلہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے یعنی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں صاف ستھرے گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو اور نجاستوں سے بھی پاک کرتے ہیں نمبر دو یہ نجات کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نمبر تین یہ بندے کے آمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے آپ دیکھیں کہ نیک آمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ تو گناہ ہٹیں گے تو آمال قبول ہو جائیں گے تو اس لئے بھی توبہ کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع یعنی توبہ کے ساتھ پھر وہ نیک کام بھی شروع کر دیتا ہے جو اس کی توبہ کو سسٹین کرتے ہیں جمع کے رکھتے ہیں یعنی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے نمبر چار یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلپ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ انقریب گمراہی کو ملیں گے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں یا کسی نے اور غلط کام کر لیے ہیں پھر وہ توبہ کریں تو اس کے لئے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں نمبر پانچ یہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے کس کا سبب ہے بخشش اور رحمت کا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے برے آمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اس کے بعد بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یعنی برے آمال کے بعد کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے توبہ نمبر چھے سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ نمبر چھے ہے یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے توبہ سے گناہ بھی کیا بن جاتے ہیں نیکی اللہ اکبر یعنی کھوٹے سکھے کھرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور جو یہ کرے گا یعنی غلط کام کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں زلین کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں گناہیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے خوشخبری ہے اس میں اس خوشخبری کو محسوس کریں کیا خوشخبری ہے توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جی ہاں گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے ٹھیک ہے نا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَتَّاعِبُ مِنَ الذَّمْبِكَمَ اللَّا ذَّمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اتنا صاف سترا ہو جاتا ہے اس قدر صاف سترا ہو جاتا ہے نمبر ساتھ اَنَّهَا سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْبٍ کہ یہ سبب ہے ہر بھلائی کا سب نیکیاں یہاں سے خوٹتی ہیں قَالَ تعالیٰ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پھر اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْ اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ يَتُوبُوْ يَكُ خَيْرٌ لَهُمْ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا نمبر آٹھ یہ ایمان اور عجرِ عظیم کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا عجر دے گا تو توبہ کا فائدہ کیا ہے عجرِ عظیم نمبر نو یہ آسمان سے برکتوں کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے توبہ سے کیا ہوتا ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور قوت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے میری قوم یعنی حضرت ہوت کی زبانی اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو پھر اسی کے آگے توبہ کرو وہ تم پر موسلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا یعنی کسی بھی قوم کی قوت جو ہے وہ توبہ کرنے سے بڑھتی ہے اللہ سے معافی مانگنے سے آج مسلمان کیوں کمزون ہیں کیونکہ غلطیاں کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے پس تم مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو نمبر دس توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاوں کا سبب ہے اللہ اکبر یعنی ہم توبہ کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا ان کو بخشتے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے شاباش توبہ کرنے والوں کے لیے تو اگر ہم توبہ کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے پس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے نمبر بارہ توبہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عزبالجلہ اس شخص پر خوش ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تمہارے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جبکہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا تو وہ اس سے مایوس ہو گیا پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے تو وہ اسی حالت میں کیا دیکھتا کہ سواری اس کے پاس پڑھی ہے اور اس نے اس کی لگام کو تھام لیا پھر خوشی کی شدت میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں ترہ رہا یعنی الٹا بول گیا اس نے خوشی کی شدت میں غلطی کی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے موہ سے الٹا لفظ نکل جاتا ہے جب ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ کی کبھی کوئی چیز گم ہوئی کبھی نہیں ہوئی اور جب وہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں نا بہت خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانو تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنا رستہ گم کر کے واپس سیدھی پٹڑی پہ چڑتا ہے شیطان کا رستہ چھوڑ کے اللہ کے رستے پہ آتا ہے سرات مستقیم پر آتا ہے نمبر تیرہ اس طرح توبہ دل کے نور اور اس کو چمکانے کا سبب ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا کے توبہ کے تیرہ فائدے الگ 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 ایک لائن میں لکھ کے یعنی یہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں صرف مین مین پوائنٹس اور کہیں لگا لیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یاد دہانی ہوگی کتنے فائدے ہیں توبہ کے تو چلتے پھرتے بھی استقفار کریں گے اور دل سے بھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اگر وہ اس سے ہٹ جائے بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے سیاہ نکتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ نکتے غالب آ جاتے ہیں پورا کور کر لیتے ہیں اور یہ وہ ہے زنگ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کل لا بل رانا علا قلوبہم ما کانو یک سیون ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے عامال کا زنگ چاڑ گیا ہے تو برے عامال انسان کے دل کو میلہ کر دیتے ہیں جیسے شیشے پہ زنگ لگ جائے جو شکل نظر آتی ہے ایسے دل پہ بھی زنگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے انسان کو اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے انسان کو نیکی کی پہ توفیق نہیں ہوتی کچھ نظر نہیں آتا کیا کرنا چاہیے انڈیسائسیو ہوتا ہے کنفیوزڈ ہوتا ہے تو دل کا آئینہ ساپنینا چاہیے کیسے ساپ ہوگا توبہ سے اندر کوئی چمکاتے رہے ہیں توبہ کر کر کے تو اے میرے پیارے بھائی ہر اقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے میرے بھائی اپنے لئے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے کیونکہ یہ زخیرہ اور غنیمت ہے آجزی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے لیے کیا ہے زخیرہ ہے اب آپ دیکھیں کہ کتاب ساری تو اتنے گھنٹے وہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن الحمدللہ یہ کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے نیٹ پر جو ایپ ہے قرآن فر آل اور قرآن ان ہینڈ ان ایپس میں اس کے سارے لیکچرز موجود ہیں میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ باقی کتاب آپ ایک ایک چپٹر کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اب کیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے گھر میں ہو تو کوئی بھی اٹھا کے پڑے گا نا اور اس کو بھی توبہ کی توفیق ہوگی اس کو بھی توبہ کی امپورٹنس پتہ چلے گی اور آپ دیکھئے کہ اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں بارشیں برستی ہیں بیٹوں کا وعدہ ہے باغوں کا وعدہ ہے رزق روزی کا تو بہت سی خیر اور بھلائی کس سے آتی ہے توبہ کرنے سے آتی لہٰذا کرتے رہیں کرتے رہیں اس حال میں جائیں اللہ کے پاس کساب سترے ہو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے توبہ کا سبق یہی کہ انسان اپنے فرائز اچھے سے پورے کرے اپنی نمازوں میں تاخیر نہ کرے کیونکہ پہلا کام کیا ہے عبادت اور عبادت میں پہلا کام کیا ہے نماز نماز کی پابندی میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا سب کا آج یہاں اکٹھا ہونا قبول کرے آپ سب گھروں سے آئے ہیں نکلے ہیں کرایا لگایا ہے تکلیف اٹھائی ہے یہاں پہنچیں اللہ اس کو قبول کر لے جنہوں نے اس حال کو سپانسر کیا اللہ تعالی ان کی بھی نیکی قبول کر لے اور جنہوں نے آپ کو اس کی دعوت دی اور جس کا انتظام کیا اور یہ سارا کچھ سجایا بنایا اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اللہ ہمارے بچوں کو بخش دے اللہ ہمیں بخش دے یا رب العالمین ہمیں اچھا انسان بنا دے اللہ ہمیں مرتے دم تک توبہ کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما ربنا ظلمنا انکسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا رب العالمین تو سب بیماروں کو صحت اتا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ جو شخص جس پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما جو ماں باپ بچوں کے رشتوں میں پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ آپس میں محبتیں پیدا کر دے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے اور اللہ تو ہمیں معاف کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَالَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ الٰهِ آمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ